بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے صفحات پر کچھ نام ایسے ہیں جنہیں سن کر دل کام پڑتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حجاج بن جوسف ایک ایسا نام ہے جس کا ظلم و ستم آج بھی تاریخ کے اندھیر باپ میں چیخ رہا ہے اس کے دور میں ظلم و ستم کے بے شمار واقعات رونما ہوئے لیکن اس پر ایک واقعہ ایسا ہے جو اپنے اندر درد اور دکھ کی داستان کنی سموئے ہوئے ہیں حجاج کو عبد الملک نے مکہ مدینہ تائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا ان علاقوں میں بیس سال تک حجاج کا عمل داخل رہا اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے حجاج بن جوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے اللہ تعالی نے اسے بڑی فصاحت بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا حجاج حافظ قرآن تا شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا وہ جہاد اور فتوحات کا حریص تھا مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا اور وہ برائی تھی سعید بن جبیر کا ناحق قتل ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے تو دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں ولیوں اور علماء کے خون سے کھولی کھیل رہا تھا حجاج کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو قتل کیا اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں اسی اسی ہزار قیدی ایک وقت میں موجود ہوتے جن میں سے تیس ہزار عورتیں تھی اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم شخصیت پارسہ انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا تھا انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا حجاج جب سوتا تو حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا میں نے تیرہ کیا بگڑا تھا اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زم حریری کہا جاتا ہے اس میں سخت سرتی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے وہ کامتا تھا آگ سے بھری ہوئی انگیٹیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر اس کے قریب رکھتی جاتی تھی کہ اس کی خال تک جل جاتی مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا پیٹ میں سرد ہے ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے لگے ہوئے تھے ان سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی درباری اٹھ کر بھاگ گئے حکیم بھی بھاگنے لگا حجاج بولا تم کہاں جاتے ہو حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسوانی ہے لحسے پناہ مانگ حجاج جب ہر طرح کی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بستی رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی وہ حجاج کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہ کر ان پر ظلم نہ کر مگر تو باس نہ آیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے چالیس دن بعد ہی حجاج کی موت واقع ہوئی جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلائیا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھنا صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا کہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اگلے دن ہی حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اس کی موت واقع ہو گئی اللہ پاک ظالم کی رسی دراز ضرور کرتے ہیں لیکن ظالم سے حساب لیتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ کے خوف سے کامتے ہیں عرش بھی ہل جاتا ہے اللہ پاک ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین